اکیلا تھا پریوان گھاں گود لے رکھا تھا اس کا باپنی اکیلا تھا اس طریقے سے ماحول گاہ میں تو گاہ میں چار اور سنہ تفس رہا ہوا ہے چار اور گم کا ماحول ہے میں پھاڑا لاروں اوپ سے سکھ لاروں جب میں ویڈوز بنی گئی ہے اب بھلے مر جائے تو کیا رستی رہی ہے آپ کو جب دار نہ کدیم ٹپک سکے ہنستہ مسکراتہ سنگار کا یہ وحی کاسف ہے جن کی اس کے دوست نے مرنے سے کچھ سمیں پہلے اس ویڈیو کو ہنسی مجاگ کے طور پر بنایا تھا اور پھر کچھ دیر بعد ہی اچانک کاسف کی موت کی خبر نے یار دوست ہی نہیں بلکہ گاؤں کے لوگوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا بتایا جا رہا ہے کہ مر تک کاسف اپنے ماں باپ کا اکلوتا سہارا تھا جنہوں نے سڑک حادثے میں ہمیں سہمیز کے لیے دنیا سے الویدہ کہہ دیا کاسف کی ہنسی مجاگ کی ویڈیو دیکھنے والوں کو اچانک اس وقت جھٹکا سا لگا جب ان کے کانوں تک کاسف کی موت کی خبر پہنچی اس دردناک حادثے سے پریوار میں ماتم اور سنگار گاؤں میں سوک کی لہر ہے جانکاری کے انصار 22 ورسے کاسف اپنے بڑھے ماں باپ کا اکیلا سہارا تھا سکروار کو کاسف اپنے کھیتوں سے بائیک لے کر گھر کی طرف لوٹ رہا تھا جیسے ہی وہ سنگار گاؤں کے سکول کے سمیپ شڑک سے کروس ہوا تو سامنے سے دوسری بائیک نے ان کی بائیک میں جوردار ٹکر مار دی جسے کاسف گمبی روپ سے گھائل ہو گیا جسے علاج کے لیے آننفانن میں نزدی کی اسپطال پہنچایا گیا لیکن اسپطال میں چند منٹ بعد ہی کاسف نے دنیا سے الویدہ کہہ دیا بتا جا رہا ہے کہ ٹکر مارنے والی بائیک پر بھی دو لوگ سوار تھے اس حادثے میں انہیں بھی چوٹے آئی ہیں جن کا علاج فی الحال نلڑ اسپطال میں چل رہا ہے دیکھیں ائرپورٹ یہ ایکسیڈنٹ سنگار گورنمنٹ سینیر سیکنڈ سکولے اس کے سامنے ہوا تھا یہ نوجوان لڑکا اس کی عمر لگوک بائیس تیس سال تھی نوجوان ہے ابھی بائیک تھے سامنے سے بائیک نے اس کو روڑ کروز کرتے سامنے ٹکر مار دی تھی تو وہیں پہ زیادہ سیریس ہو گئے تو اس کو ہسپیٹل لے گئے تو ڈاکٹر نے اسے میت کوشت کر دیا یہ روڑ کروز کر کے گھر کے لیے جا رہا تھا تو سامنے سے بائیک نے اس کو ٹکر ماری ٹکر نہیں ہسپیٹل لے گئے تھے وہاں پہ ڈاکٹر نے تھوڑا فرشٹ ایٹ کیا تھا اس کے بعد ڈاکٹر نے آدھ پونڈ گھنٹے روکے اسے میت کوشت کر دیا یہ اکیلا تھا پریوان گودھ لے رکھا تھا اس کے باپنے اکیلا تھا اس طریقے سے ماحول گاہ میں تو گاہ میں چار اور انہ تفس رہا ہوا ہے چار اور گم کا ماحول ہے تو ابھی دوسری جو بائیک تھی اس پہ کتنے لوگ تھے اس پہ دو لوگ سوال تھے وہ بھی گھائے لے ہیں ہاں ان کو بھی ہلکی پھل کی چوٹائی کہ گھائے لے